یہ پرائیوٹ بوٹ ہے اگر آپ کو ہائر کرنی آپ کے خود کے لیے اور دیکھو کتنی سندر لگ رہی ہے نا لائن میں کھڑی بوٹ اور ان پہاڑوں کے ساتھ ہلو گائز ویلکم ٹو ای نیو ویڈیو آف تھائی لینڈ ابھی میں ہوں فی فی آئی لینڈ پہ آج ہے اٹھارہ مئی آج میرا آخری دن ہے جو سامنے فیری آپ کو دکھ رہی ہے بڑے والی اس فیری پر میں نکل جاؤں گا فکیت کے لیے تین سے چار دن میں یہاں رکھا اور تین بجے وہ میری فیری ہے ابھی ایک بچ چک ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو فی فی آئی لینڈ کی مارکٹ دکھا دیتا ہوں یہ ایریا تو میں نے آپ کو کافی دکھا دیا یہ پہاڑ وغیر ہے بوٹ وغیر ہے بوٹ رائیڈ وغیر ہے میں نے آپ کو دکھا دی جو یہاں پہ تھی اب میں آپ کو سوچ رہا ہوں کہ یہاں کی مارکٹ کیسی دکھتے یہ وہ مارکٹ دکھاتا ہوں پارٹی یہاں پر اتنی اچھی نہیں تھی نہیں تو میں آپ کو نائٹ لائف بھی دکھاتا یہاں کی پر اتنی اچھی نہیں تھی صرف ایک یا دو بار ہے اسی میں سب کچھ چلتا رہتا تو میں نے سوچا کہ کیا دکھا ہوں آپ کو زیادہ تو اسی لیے کہیں اور پارٹی نائٹ لائف میں آپ کو دکھا دوں گا تو ابھی چلتے ہیں مارکٹ کے اندر اور مارکٹ آپ کو میں دکھاتا ہوں تو یہ یہاں سے انٹری تو نہیں بول لیں گے آپ مارکٹ کی لیکن میں مارکٹ کے بیچ میں کہیں پر ہوں اور یہ دیکھو سامنے سب سے پہلے میں آپ کو یہاں کی مینی مارکٹ دکھاتا ہوں جہاں پر آپ کو سستا کھانا مل سکتا ہے کیونکہ باقی جگہ پر آپ جاؤ گے تو آپ کو مہنگا کھانا ملے گا اور یہاں پر آپ کو چانس زیادہ ہے کہ ویجیٹیرین پوڈ مل جائے فیفی آئیلینڈ میں یہ دیکھو یہ مارکٹ ہے یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ اسی نبے میں آپ کو کھانا مل جائے گا تھائی بات کی بات کر رہا ہوں میں انڈیا روپے نہیں ہے یہ دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی دکانے ہیں اور یہاں پر پانی کی بوتل کافی زیادہ مہنگ ہے یہ دیکھو یہ جو پانی کی بوتل ہے یہ تیس بات کی ہے تیس بات مطلب آپ ستر سے ستر پچیتر روپے مان لو انڈیا کے تو ڈیڑھ لیٹر کی پانی کی بوتل ستر روپے کی کافی زیادہ مہنگ ہے یہ چھوٹی والی دیکھو یہ صرف پانسو ایمل کی ہے اور بیس کی ہے بیس کا مطلب پچاس روپے مان لو تو آپ سو سکتے ہو کتنی زیادہ مہنگی ہے پانی کی بوتل کولڈرنگ کا یہ کین دیکھ لو آپ بیس پچاس روپے کا ٹھیک ہے وہ کولڈرنگ والا ٹھیک ہے لیکن پانی یہاں پر کافی زیادہ مہنگ ہے اور یہ دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی یہاں پر شیک بھی دیکھو بنانا شیک پچاس بات کا ہے مطلب سو ایک سو دس ایک سو بیس روپے کا بنانا شیک کا یہ یہ والا گلاس اور باقی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل جائے گی آپ کو آگے دکھاتا ہوں یہ دیکھو یہ ریشٹرنٹ ہے جیسے لیکن یہاں پر ٹوریسٹک پلیس ہے تو تھوڑی چیزیں زیادہ مہنگی ہے باقی بینک کوک سے لیکن جو یہ مارکٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ مارکٹ آپ دیکھ سکتے ہو یہ بلکل چھوٹی چھوٹی سٹول لگی ہوئے تو ان پر آپ کو سستہ سمان مل جائے گا میں بتاتا ہوں آپ کو میں کیا کھاتا تھا میں انٹی کے پاس کھانا کھاتا تھا یہ جو انٹی ہے سامنے اس میں دیکھو پہن کے کی پہن کے مطلب روٹی ٹائپ ہوتی ہے بنانا کے لے کی روٹی انڈے کی روٹی نیوٹیلا چوکلیٹ والی روٹی پینٹ بٹر روٹی تو یہ چیز ٹھیک تھی میں تیس میں مل جاتی تھی تیس مطلب ساٹھ ستی روپے میں ایک روٹی ملتی تھی پر ٹھیک تھا اس سے بندے کا پیٹ بھر جاتا تھا اور یہاں پر باقی یہ دیکھو سوٹے سوٹے سنیکس یہ چیزیں آپ کو مل جائے گی لیکن اگر کوئی بندہ نون ویج کھاتا ہے تو اس کے لیے یہاں پر کوئی بھی دکت نہیں ہے اور یہاں پر آپ کو ایسی ٹی شیٹ وغیرہ جو ہے وہ تھوڑے بہنگے ریٹ پر ملے گی کیونکہ یہ ایسی پلیس ہے ملتا ہے بوٹر ایکٹیوٹی والی اور میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں پانی کی بوتل آپ کو اگر لینی ہو تو یہاں سے آپ لے سکتے ہو یہ دیکھو پچاس کا پورا پیکٹ ملتا ہے دیکھو پورا پیکٹ یہ دیکھو کتنی بوتلیں ہیں پچاس کا پورا پیکٹ مطلب ایک سو دس روپے میں چار تین بارہ چار تی بارہ بارہ بوتلیں کا پورا پیکٹ میل جاتا ہے دیکھ لو ہلو اسکیوز می ہاں مچ ہے اس پر پیکٹ 6 بوتل 50 بات فور 6 بوتل یا دیکھ لو آپ 50 بات مطلب 110 روپے میں اوہ میں نے بلی پہ رکھ دیا سوری 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 یہ دیکھو 110 روپے میں آپ کو 1.5 لٹر کی 6 بوتلیں اور وہاں پر آپ کو مل رہی تھی 70 روپے میں ایک بوتل اسی لئے اس دکان کو آپ دیان رکھنا یہ منی مارکٹ کے اندر ہے پانی خریج رہا ہے تو تھنڈا نہیں ملے گا لیکن یہاں سے خریج سکتے ہیں اور جو یہ والی بوتل دیکھتے ہو یہ بوتل یہاں پر سب سے زیادہ چلتی ہے 10 کی مطلب 50 روپے کی ایک بوتل ملتی ہے ایک لٹر کی وہ ٹھیک ہے مطلب اپنے انڈیا میں بھی ایک لٹر کی 20 روپے کی ملتی ہے تو کوئی زیادہ فرق نہیں ہے میں نے یہاں پر پورا ایکسپلور کر لیا 3-4 دن ہو گئے میرے کو تو سستی چیزیں بھی میرے کو پتا چل گئی مہنگی چیزیں بھی پتا چل گئی تو سب کچھ میں نے الگ بگ ایکسپلور کر لیا یہ پورا آئل ہے اور یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی سٹال ہے نا ان پر آپ کو سستا سمان مل جائے گا یہ دیکھو ہیئر کٹ دیکھو آپ یہاں پر 300 کا 300 کا ہیئر کٹ آپ دیکھ لو 300 600 700 800 روپے میں ہیئر کٹ ہیئر کٹ نہیں لگتا انڈیا میں آپ لکس وغیرہ پر بھی جاؤ گے مطلب سب سے مہنگی ایکسپنسیو سالون میں جاؤ گے تو بھی آپ کو اتنا مہنگا ہیئر کٹ نہیں دینا پڑے جیدہ ہے جیدہ پانچ سو روپے مان لو آپ میرے کو نہیں لگتا اس سے مہنگا ہیئر کٹ کوئی شوپ پر ہوتا ہوگا میں نے آج تک دو سو سے مہنگا نہیں کروایا آج تک کبھی بھی کافی مہنگی شوپ بھی ملے گی آپ کو یہ دیکھو یہ گولڈ کی شوپ ہے یہاں پر پر میرے کو نہیں لگتا کوئی اس آئیلنڈ پر آ کر کوئی گولڈ کھری دے گا اچھا ہے اتنی ساف سفائی نہیں ہے یہاں پر پلاسٹک وغیرہ آپ کو مل جائے گا کیونکہ پچھلے دو سالوں سے یہ آئیلنڈ بند پڑا تھا بند کاؤ گے آپ بہت ریئر کوئی ٹوریسٹ آتا تھا یہاں پر کیونکہ گورڈمنٹ نے اتنے زیادہ رسٹکشن لگا رکھی تھی تو کوئی آتا نہیں تھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھو یہ جو ہے یہ فروٹ شوپ ہے یہاں سے میں ہمیشہ کیلے خرید کر لے کے جاتا تھا یہاں پر آپ کو یہ جو چھوٹے کیلے پڑے ہیں یہ دیکھو یہ چھوٹے کیلے دیکھو انہوں نے 38 بات کے لکھے ہوئے ہیں 15-16 کیلے مل جاتے ہیں 100 روپے میں آپ کو مان لو 20 کیلے مل جائیں گے 100 روپے میں لیکن یہ صرف چھوٹے والے ہیں بلکل تین کیلوں کے برابر ایک کیلہ بنتا ہے اپنا انڈیا والا تو آپ دیکھ لوں یہ بڑے کیلے مہنگے ہیں تھوڑے فروٹ آپ دیکھ سکتے کافی زیادہ مہنگے ہیں سچ میں 13 بات کا اب کیلو نہیں ہے وہ دیکھو عام جو عام کا ریٹ میرے کو پتا ہے عام میں نے خریدے تھے 50 بات کیا عام تھا ایک کیلو ٹھیک ہے 50 بات مطلب 110 انڈیا میں بھی 50-60 روپے کیلو مل جاتا ہے کیونکہ اس آئی لینڈ پہ سب کچھ چیزیں جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑتی ہے انہیں یہاں پر ملتی نہیں ہے تو اسی لیے اور یہ دیکھو یہ سٹور دیکھ سکتے یہاں پر آپ کو یہ پی پی سپر مارکٹ ملے گی اس میں سمان تھوڑا سستہ مل جاتا ہے باکی جگہوں سے اگر آپ بیر وغیرہ پیتے ہیں بار میں جاؤ گے تو ایک بیر مہنگا سمان ہے یہ دیکھو یہ 7-11 ہے یہ 7-11 بند پڑا ہے یہاں پر 3-4 7-11 ہے صرف ایک ہی کھولا ہے آج کے ٹائم کیونکہ تسلے دو سالوں سے بند ہی تھا یہ دیکھو ایک سپر مارکٹ اور ہے یہاں پر ان کا پرائز بغیرہ میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا مطلب سپر مارکٹ میں گھس گیا تو ایک پوری ویڈیو ہی بنانی پڑ جائے گی کھانا ویڈیٹیرین میں بتاؤں دو تین ہی ریشٹورنٹ یہاں پر اگر انڈیان ریشٹورنٹ پر کھانا ہے تو میں نے آپ کو وہ پپایا ریشٹورنٹ بتایا تھا وہ پپایا ریشٹورنٹ پر کھا سکتے ہو ایک یہاں پر نیپالی بھائی کا بھی ریشٹورنٹ ہے وہاں پر کھا سکتے ہو اور انڈیان ریشٹورنٹ آپ کو بہت مل جائیں چار پانچ ہے یہاں پر یہاں پر لوگ کافی لوگ مجھے ملے جو ہندی بغیرہ بولتے ہیں بہت لوگ مجھے ملے جو میمار سے تھے پھر میمار سے یہاں پر آگئے تھے اور وہ ہندی بولتے ہیں یہ دیکھو یہاں پر مساج کی شوق کافی ہوگی ہیلو 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 ساڑھے تین صبح ایک گنتے کی ساڑھے تین سو بات مطلب سات سو آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو روپے مان لو آپ کیونکہ ایک انڈیا نوپی ایک تھائی بات ٹو پائنٹ ٹو فائف انڈیا کے برابر ہے تو ساری مساج کا پرائز دیکھ لو آپ پر یہاں پر بہت سے لوگ آتے ہیں مساج کرواتے ہیں لیکن میں نے ابھی تک نہیں کروائی میں سوچ رہا ہوں کہ کرواؤں گا یہاں پر کافی زیادہ مہنگی ہے اور یہاں پر سوونیر خریدنے کے لیے بھی کافی شوپ ہے دیکھو جیسے مینگنیٹ وغیرہ کوئی خریدتا ہے لیکن میں یہاں سے نہیں خرید دوں گا مینگنیٹ وغیرہ کیونکہ یہاں پر پرائز ہر چیز کا بہت زیادہ مہنگا ہے بہت زیادہ مہنگا سچ میں آپ سوچ بھی سکتے کہ اتنا زیادہ مہنگا ہے یہ دیکھو یہ شوپ آپ کو یہاں پر کافی ملے گی ٹی شٹ پر چیز کرنے والی بکنی وغیرہ جو بھی خریدتے ہیں لوگ مل جائے گی چلو تھوڑا آگے چلتے ہیں تھوڑی کچھ الگ چیز دکھاتا ہوں آپ کو مارکیٹ میں کچھ الگ ہے تو یہاں پر یہ دیکھو اب میں بتاتا ہوں کہ اگر آپ فی فی آئیلنڈ پر آتے ہو تو آپ کونسا کونسا ٹور کر سکتے ہو اب دیکھو یہاں پر دو ٹور ہیں ہم نے صرف یہ والا ٹور کیا تھا میں نے اور بنسی بھائی نے اور یہ والا ٹور بھی آپ کر سکتے ہو بیمبو جو آئیلنڈ ہے یہاں پر بھی جا سکتے ہو نیو بے فی فی ڈون فی فی ڈون پر نہیں گئے ہم اسی آئیلنڈ کے چار ہوتا ہوں وائکین ویوز کیو دیکھئی ہم نے یہ بے نہیں دیکھئی ہم نے مایا بے ہم گئے نہیں یہاں پر منکی بے آئے یہ دیکھو منکی بی یہاں پر ایسے بندر آپ کو وہ میں نے دکھائی دیا لاسٹ ویڈیو میں تو یہ چار سو روپے مہتا ہے اگر مایا بے بھی آپ کو جانا ہے تو چار سو روپے مایا بے کی فی سے تو آٹھ سو میں ہوگا تو چار سو سے سستہ کائنی ملے گا آپ کو اور یاد رکھنا چار سو میں سب سے اچھا ٹور ملے گا آپ کو پانچھے گھنٹے آپ انجوئی کر سکتے ہو یہ دیکھو سنورکلنگ سنورکلنگ کر سکتے ہو کافی اچھی سنورکلنگ ہوتی ہے یہاں پر میں نے کی دیکھو کافی ٹور ہے یہاں پر دیکھو منکی بی شاک پوائنٹ وائیکنگ وائیکنگ انہوں نے کیو لکھا ہی لیکن آپ اندر نہیں جا سکتے صرف بار بار سے دیکھ سکتے ہیں تو آپ فی فی آئیلنڈ پر آپ آ سکتے ہو ریلیکس کرنے کے لیے بہت جیدہ ایکٹیویٹیز نہیں ہے یہاں پر کرنے کے لیے ایکسپینسی بہت جیدہ بہت جیدہ سپیڈ بہت اگر کوئی رچ بندہ ہے تو وہ آ سکتا ہے فی فی آئیلنڈ ہے بہت سندر پانی جو ہے اتنا زیادہ ساف ہے یہاں پر سب کچھ آپ پانی کے اندر نیچے دیکھتا رہتا ہے اور ایک بات بتا ہوں میں آج تک پورٹ کے آس پاس جہاں اتنی بوٹ ہو اتنا ساف پانی کہیں بھی نہیں یہاں پر پتا نہیں کیسے لیکن بہت میں نے شلنکا سے خریدی یہ اور یہ دیکھتا کوئی برے سلیٹ وغیرہ یا مگنیٹ وغیرہ خرید نہیں تو آپ نے دیکھتا ہوں کوئی ایک مگنیٹ خریدتا میرے فریج کے لئے یہ میرے کچھ لگی یہ دیکھو فی 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 دیکھو 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 اسے دیکھو اسے اسے دیکھو 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 ایسے اسٹرے ایسے اسٹرے یہاں پر لوگ اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے یا دیکھو میرے کو ایسے بریس لیٹ ہوگا ہے کافی پسند ہے پہننے تو میں سوچ رہا ہوں کچھ یہاں سے کھریدنوں اگر آپ کو بھی کھریدنا ہو تو یہاں پر مطلب یہاں سے مت کھریدنا ہے تو کافی زیادہ مہنگی ملتے ہیں میں تو تھوڑی بارگیننگ کر کے کم کروا لیتا ہوں 50 کا بھی مہنگی کھریدنے تو 110 روپے کے ہوگی وہ بھی مہنگی ہے 45 روپے کی مل جاتی ہے اور کہیں جاؤ گے لیکن اب یہ ہی ہے ایسے اگر تھوڑے آپ نے ایسی جگہیں پر انجوئے کرنا ہے فی فی آئیلنڈ جیسی پہ تو آپ کو پیے تو کرنا پڑے گا یہ جو ایریا ہے یہ پورٹ ہے یہاں کا اور یہاں پر آپ کو جہاں کی بھی بوٹ چیئے فیری لینی پڑتی ہے آپ کو کرابی جانا ہے یا فکت جانا ہے تو یہاں سے آپ کو ساری بوٹ وغیرہ مل جائے اور یہ وہ ایریا جہاں پر آپ کو برگر کنگ میک ڈونالڈ اور کوفی ہاؤس وغیرہ کافی جو ایکسپینسیب ہوتی ہے وہ دکھنے کو مل جائے گی بلکل انٹری پوئنٹ پہ اب میں آپ کو تھوڑا یہ پورٹ اور دکھا دیتا ہوں یہ دیکھا وہ پیچھے فیری کڑی جس کو میں لے کر جاؤں گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ پرائیوٹ بوٹ ہے اگر آپ کو ہائر کرنی ہے آپ کے خود کے لئے اور دیکھو کتنی سندھر لگ رہی ہے لائن میں کھڑی بوٹ اور ان پہاڑوں کے ساتھ سچ میں ہے تو سندھرہ پانی دیکھو یہ مچلیاں دیکھو اگر آپ کو دیکھ رہی ہے یہ ساری مچلیاں ہیں یہ ساری مچلیاں کا جھونڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا صاف ہے دیکھو رسی جو پانی کے اندر ہے بلکل صاف دیکھ رہی ہے ایک ایک مچلی جو تیار رہی ہے پانی میں بلکل صاف کہ اتنی بوٹ کا کتنا زیادہ پولیشن ہوتا ہوگا اگر سوچ کے دیکھو اگر یہ بوٹ وغیرہ کچھ بھی نہ ہوتی تو یہاں پر پانی وغیرہ کتنا ساف ہوتا جبردست نیچر ہے مطلب میرے کو امید نہیں تھی کہ تھائیلینڈ لوگ کہتے تھے کہ سندر ہے پر لیکن انڈیا میں آپ کو پتہ یہ تھائیلینڈ کی کچھ الگ امیج ہے ویسا تھائیلینڈ نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں ریولنگ کے لیے بہت اچھا ہے سچ میں ہے ایکسپنسی میں مانتا ہوں بہت کنٹریوں سے اگر آپ کو سچ میں ایکسپنسیو کنٹری میں نہیں جانے تو آپ شرلنکا جاؤ شرلنکا اس سے بھی جیزا سندر ہے تھائیلینڈ سے بھی جیزا سندر لوگ مانتے نہیں ہیں شرلنکا تھائیلینڈ سے سندر ہو سکتا ہے لیکن ہے میں گیا ہوں وہاں ٹرائیول کر کے آیا ہوں آپ دیکھو میری شرلنکا کی ویڈیوز بھی آپ کو پتہ چلے گا یہ دیکھو یہ سامنے آپ کے بیچ ہے فیفی آئیلینڈ کی یہ ایک ہی بیچ ہے اگر آپ کو پارٹی وغیرہ کرنی ہو تو اسی بیچ پر آنا آپ اور اس بیچ پر جتنے بھی ریشٹرنٹ ہے سارے یہیں پر ہے بار وغیرہ جو ڈانس بار ہے سب سے اچھا بار میں آپ کو بتا دیتا ہوں سلنکی بار ہے یہاں پر سب سے اچھا وہی بار ہے اس کے آگے فائر شو بھی ہوتا ہے کافی کافی مزے آئے گا آپ کو سلنکی بار کے اندر ابھی اتنا زیادہ کراؤڈ نہیں ہے ہماری ٹائم پر اگر آپ کراؤڈ دیکھنا پسند کرتے ہو تو اس ٹائم ابھی ٹائم نہیں ہے تھوڑے دن آپ مائی ختم ہونے کے بعد آئیلینڈ میں آنا آپ کو اچھا کراؤڈ ملے گا اور یہ تھوڑے ایکسپنسیو ریشٹرنٹ ہے یہاں پر اور تو کچھ نہیں بس یہاں سے آپ کیاک وغیرہ رینٹ کر سکتے ہو کوئی آئیلینڈ پر جانا جاتے ہو تو وہاں پر جا سکتے ہو یہ سپیڈ بوٹ وغیرہ ہے اور یہ بوٹ سستی مل جائے گی آپ کو یہ سپیڈ بوٹ کا ڈبل پرائز ہوتا ہے یہ بوٹ جو ہے نورمل پرائز میں مل جائے گی آپ کو اگر کہیں جانا نہیں تو کیاک کا جو پرائز ہے وہ سو بات ایک گھنٹے کا ہے آپ چاہو تو تھوڑا سستہ کروا سکتے ہو اگر آپ کو زیادہ دو تین گھنٹے کے لیے لوگ ہے تو آپ کو دو سو ڈائی سو بات میں دے دیں گے بیچ بھی آپ کو دکھا دی تو اب چلتے ہیں اگر اور کچھ ہوا دکھانے کے لیے فی فی آئیلینڈ پر تو میں دکھاتا ہوں پھر نہیں تو ہاپا ہاں ہاں واپس نکلیں گے فکیت کے لیے پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو فکیت دکھاؤں گا انڈیا والے جو ہے وہ فکیت کے لیے پاگل ہوئے رہتے ہیں کیونکہ فکیت پہ آپ کو ووکنگ سٹریٹ وغیرہ مل جاتی شاید میرے کو پکا نہیں پتا نہیں انڈیا والے ووکنگ سٹریٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں ویڈیو میں یہ سچ ہے کئی بھی آپ یوٹیوب پہ ووکنگ سٹریٹ کی ویڈیو دیکھو گے تھائیلینڈ میں تو وہ اتنی زیادہ پوپولر ملے گی اتنی زیادہ فیمس ملے گی تو کوشش کریں گے میں بھی آپ کو کچھ دکھاؤں کچھ اچھا لگایا تو میرے کو میں دکھا دوں گا ایسے میں دکھاتا نہیں ہوں ایسی بغیرہ چیزیں لیکن ٹھیک ہوا نورمل اچھا ہوا تو میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دیکھو ایسی مری ہوئی مچھلیاں آپ کو ہر جگہ مل جائے گی اس آئیلینڈ پہ اور کچھرا ہے نہیں کیونکہ آج کل ٹوریسٹ کے ہے تھوڑی سمجھدار ہو گیا کچھرا فینکتے نہیں ہیں لیکن پہلے الگ ہوا کرتا تھا سسٹم ٹوریسٹ کافی زیادہ کچھرا فینکا کرتے تھے آپ دیکھ سکتے ہو بھی یہاں مٹی وغیرہ سینڈ ہے آئیلینڈ پہ ہوگی لیکن پلاسٹک وغیرہ آپ کو زیادہ دیکھنے کو نہیں ملے گا میرے حساب سے میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا فی فی آئیلینڈ پہ کیا کچھ ہے کرنے کے لیے باقی آپ چل کر سکتے ہیں مجھے دار آئیلینڈ آپ کو لگے گا پانی بہت سندر ہے آپ سامنے دیکھ سکتے ہو یہ دیکھو کتنا سندر آئیلینڈ ہے تو چلو آج کی ویڈیو میں بس ہیتنا یا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور تب تک کے لیے بائی بائی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تھوڑی بہت بھی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا اور کمنٹ کر کے بتانا کیا کچھ چینج کریں اور یا پھر کوئی اور ڈاؤٹس ہے تو میرے کوئی انسٹاگرام پر فولو کر کے میسیج بھی کر سکتے ہیں تو چلو آپ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بائی بائی